آپ یہ پریڈپ کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہوگا اور کتنی رفتار کے ساتھ وہ حرکت کر رہا ہے۔ بڑی اوپیس سی بات ہے۔ بلہ اگر گاڑی ایک سرچل رفتار سے جا رہی ہے تو ہم پریڈپ کر سکتے ہیں کہ بھی پوائنٹ سیکنڈ کے بعد یہ کس مقام پر ہوگی اور اس کی رفتار کی گئی۔ جو اس وقت جو ہم قوانین جانتے ہیں ان کے وطابق آپ ہندر پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں میجر نہیں کر سکتے۔ بڑی چیزوں کے لیے وہ جو ڈیوییشن ہے وہ اتنی مختصر ہے کہ کوئی اس وقت کے حالات اس کو نہیں میجر کر سکتے۔ لیکن اگر ہم چھوٹا پارٹیکل الیکٹرون تو اس کے لیے یہی باری صورتحال اس کے لیے ہم پوزیشن اور اس رفتار سے خلق کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ساتھ چالجنا نا ممکن ہے۔ مشکل نہیں نا ممکن ہے۔ بڑی مشکل سے سہن میں آنے باتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گے کہ کائنات کتنی پسکت ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی بڑی مشکلیسی بات ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کائنات برکل خالی ہوتی ہے۔ خالی کا ہمارا تثبوت کیا ہے؟ خالی کا تثبوت یہ ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی انرچی نہیں ہوتی، کوئی ایسے پارٹیس نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن ایس ای میٹر فیکٹ جو ہم اب جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات کی خضا میں لا محدود دبان آئے۔ محدود نہیں ہے کہ چھوڑی بہت ہے۔ لا محدود دبان ہے۔ لا محدود means infinite تو یہ کل اپوزیٹ بیو ہے جو ہم ایک ویکیوم کے بارے میں رہتے ہیں۔ ویکیوم میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس قدرت کیا ہے کہ اس میں infinite لوان آئی ہے۔ اور اس کے کئی پر توق ہوتے ہیں۔ ہم لوگ میرے اٹھین پریسیچ سے بھی کتاب ہوتی ہیں۔ پھر ہمیں آپ کو کچھ دیر پہنے بتایا تھے کہ ہمارا قصد کیا تھا کہ ہم بس ایکسلیرے کر پاؤں رکھے رکھیں اور کوئی بھی رفتار حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز نہیں کر سکتے ہیں۔ چاہے ہم کتنی ہی رسورسبل باتیں ہیں۔ It is impossible difficult time impossible کہ کوئی چیز روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز صرف کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور بڑی نایاں آپ نے صورتحال ہے کہ جو بڑی ہیں آپ کو بڑی بے لیجئے وہ زمین کے پاس بہت آہستہ چلے گی بنسبت زمین سے اس کو اگر میں گوائی مثال آپ کو پیش کروں میکنی پیش کریں دو گھڑی ہے ایک میں نے اپنے قدرون کی جیگ میں رکھی ہو گیا اور ایک میں نے اپنے قدرون کی جیگ میں رکھی ہو گیا تو ہوتا یہ ہے کہ جو قدرون کی جیگ کی گھڑی ہے اس کا جو ون سیکنڈ ہے وہ زیادہ لمبا ہوگا ونسکت اس گھڑی کے ون سیکنڈ کے مقابلے میں جو میری زمین کی دیکھتی ہے جتنے میسیب آبجیکٹ کے پاس آپ جائیں گے وہاں پر روشنی کی رفتار اتنی ہی آئیستہ ہوگی یہ بڑی ناقابل یقین سی بات ہے کہ وہاں سب کے لیے یہ اقصان ہے زمین پر اگر ہم زمین پر بیٹر ہم اس پلور پر بیٹر ہمیں تو ہمارے کی وقت کی رفتار کچھ اور ہے اور اگر ہم اس پلور پر چلے جائیں تو وقت کی رفتار تیز ہو جائے اور یہ ایکسپیرمنٹس ہو چکے ہیں مثال کے تو بھئی یہ جو میں نے کمیز پتنون اور کمیز کی مثال کی اس کو آپ ایسی ہلکہ پھلکہ نہ سمجھیں وہ دو وہینے پہلے ایکسپیرمنٹس ہو جائے کہ جہاں پر انہوں نے دو کلوکس اتنے فاصلے پر ان کے چلنے کی رفتار کا واینہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ واقعی یہ جو کلوک ہے یہ آہستہ چل رہا ہے اور بہت مقتصد ہے اس وجہ سے ہم اس کو عام زندگی میں نہیں دیکھ پاتے بہت بہت مقتصد ہے لیکن ہی ہے اور اگر ہم بہت ہی بہت ہی ہیوی زمین کے پاس چلے جائیں کوئی بہت ہی ہیوی ستارہ ہو یا بہت وہ پھر یہ چیزیں بہت واضح بڑھیں روشنی کا کوئی بزن نہیں دیکھتے اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا بزن نہ ہو وہ زمین اس کو اپنی طرف نہیں کھیچ سکتے یہ عام سے بات ہے کہ اگر کوئی چیز بہت زمین ہے تو وہ زمین کی طرف نہیں کھیچ سکتی یا کسی بھی اوبجیک کی طرف سے وہ سیدھی جائے گی روشنی جو ہے وہ بلکل سیدھی جائے گی اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کتنا میسیب اوبجیک یہاں پڑتا ہے لیکن درہاں کی قط ایسا نہیں ہو جتنا میسیب اوبجیک ہونا زمین اس کے گرد بینٹ ہو جائے گا ایک جو سب سے بڑی مصفی ہے اس وقت سائنس کے اور وہ یہ ہے کہ ہم کائنات دیکھتے ہیں جہاں طرف دیکھتے ہیں کروڑوں ستارے ہیں کہ کشانی ہیں اللہ خاص طبعہ جب ہم دوربینوں اور جو جدید ترین دوربینیں اجاز ہی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اتنی بھری ہوئی نظر آتی ہے اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کائنات میں اس وقت موجود ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ صرف پانچ فیصد ہیں کیچانگمیں فیصد کے بارے میں ہمیں کچھ بدا ہی نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ exist کرتی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ ہے کیا ہے میں اس طرح سے دوں کہ فرض کریں کہ یہ اوبجیکٹ ہے کہ اس وقت ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے تو آپ کو تو قوانین معلوم ہے کہ قوانین کے مطابق اس کو ضرور کر جانا چاہیے یہ اگر ہوا میں تیر رہا ہے تو آپ یہ تصور کریں گے کہ کوئی چیز ایسی ہے اس وقت جو ہم نہ دیکھ با رہے ہیں نہ اس میں لیجر کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کو سنبھالے ہوگی یہ ہے ہمارا تصور اوپر یہ اکٹلیک کائنات کے بارے میں ہمارا تصور ہونا چاہیے کہ ہم صرف جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ پانچ فیصد ہیں ہماری جیسے گالیکسی ہے اس میں جتنے ستارے ہیں ان کا مدل ہوگا کریں تو اس صرف پانچ فیصد تک ہے نائنٹی فائن پرسنٹ we don't know anything and this is a very very big mystery right now اگر اس وقت سائنس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا چیز ہے جو ہماری نیرزوں کے سامنے نہیں ہے کائنات مسلسل پھیلے رہے ہیں ہمیں تو ایسا کہتا ہے کہ جو ستارہ کل جہاں پر تھا وہیں آج بھی موجود ہے اور پچھے ہزاروں سالوں سے موجود ہے لیکن ایکچولی کے کائنات پھیلے ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں these are topics of current interest اس وقت لوگ جس دپارٹمنٹ میں موجود ہوں اس میں ایک سہاد ہیں جنہوں نے اس دریافت میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا کہ یہ جو 76% کائنات ہمارے کامزل مقفی ہیں لیکن اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی فکر میں ہیں کہ یہ کائنات پھیلتی رہے گی ہمیشہ یا کوئی وقت آئے گا کہ یہ کائنات چھوٹی ہونی شروع ہوگی اور ایک مکل تر پہنچ جائے گی وقت ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ سے موجود نہیں ہم اگر بات کرنا چاہیں یا ایک ملین گیئرز اگو یا ایک بلین گیئرز اگو یا ایک بلین گیئرز اگو یا ایک بلین گیئرز اگو تو ہمارے جائر میں تصور ہے کہ ایک بلین گیئرز اگو کچھ موجود ہوگا لیکن وقت صرف چودہ عرب سال پہلے جنہ شروع ہوئی اس سے پہلے وقت کوئی تصبر ہی نہیں تھا تو قائنات کی اسی وقت وجود میں آئی اس سے پہلے کی آدھا ہوئے نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال اب مجھے احساس ہو رہا ہے آپ مجھے کہ میری ٹاپ اس سے کہیں زیادہ نفل بھی ہے اور انسان جو تیار کر رہا ہوتا ہے تو یہ انتاظہ نہیں ہوتا ہے مجھے ایک بات بتا دیں کہ مجھے کتنے بجے تک ہوتا ہے گہارہ بجے تک ہوتا ہے گہارہ بجے تک ہوتا ہے بات تو ابھی شروع ہوئی ہے لیکن بہت ہوتا ہے تو آئینسٹائن نے دو دو سٹیجز میں تھیوری اف ریلیٹیوٹی ڈیویلیم کی ایک تھی جس کو ہم کہتے ہیں سپیشل تھیوری اف ریلیٹیوٹی خصوصی نظریہ اضافیت اور ایک ہے عمومی نظریہ اضافیت تو انیس سو پاچ میں آئینسٹائن نے یہ خصوصی نظریہ اضافیت اور پھر انیس سو آرٹھ میں پھر انیسٹائن نے یہ خصوصی نظریہ اف ریلیٹیوٹی خصوصی نظریہ اضافیت جو ایک طرح سے گریوٹیشن کو ڈیو کرتی ہے تو چونکہ ہم بہت کام ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں ایک چیز پر کنسپریٹ کرنا چاہوں گا میں یہ سپیشل تھی جو اف ریلیٹیوٹی کو جنرل تھیوری اف ریلیٹیوٹی کی طرف آگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کہ میں کتنا آہستہ موو کر رہا ہوں تو اس کے اندر اوپیسلی میں نے وہ ان تمام پنازیات کا ذکر کیا ہے کہ جو آئینسٹائن کو اس طرف لے گئے سپیشل تھیوری اف ریلیٹیوٹی کی طرف جو اپنےρα طرف شکریہ 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 اس کی بنیاد جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میری رائے میں انسانی تاریخ میں اگر انسانی ذہن میں کوئی ایک جو سب سے سوپیریئر چیز نے سوٹا ڈسکوور کی تو میری نظر میں وہ یہ ہے آنسٹائنز سپیشل جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس نے ریلی کائنات کے بارے میں ہمارے سارے تصفرات شریک کر کے رکھ دیا تو میری کوشش یہ ہوگی بلکل ایک سادھا سی زبان میں اچھا چاہے پلیس آپ کو ایک گلمس دکھا سکتا تو جو آنسٹائن نے انیس سا ساتھ میں تو اس وقت کوئی پروفیسر نہیں تھے وہ ایک پیٹنٹ آفیس میں کلرگ تھے یہاں ان کی پروموشن تھرڈ کلاس سے سیکنڈ کلاس میں ہو چکی تھی تو وہ اپنے آفیس میں بیٹھے جوے کائنات کے بارے میں سوچ رہے تھے تو انہوں نے بلہ ایک سوچ کو اپنی زندگی کی سب سے خوشکن سوچ قرار دیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی شخص اس بیلڈنگ کی ایسے پانچویں پانچ سٹوری بیلڈنگ ہے پانچویں سٹوری سے چھلان لگاتا ہے تو وہ بلکل اسی طرح سے محسوس کرے گا جس طرح سے کوئی شخص زمیر سے بہت دور خلا میں موجود وہ اپنے آپ کو بے وزن تھیل کرے گا آپ نے وہ موویز تو دیکھی ہوں گے کہ اسپیس شپ میں جا رہے ہیں وہ خلاباز ملپ ہے کوئی ان کی فورس ورس نہیں ہوتی وہ فلوٹ کر رہے ہیں وہ کوئی چیز چھوڑ دیں تو وہ وہی موجود رہتی ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ زمین پر دیر جائے بلکل وہی صورتحال اس چپس کے لیے ہوگی جو اس بیلڈنگ کی پانچویں یا ساتویں سٹوری سے چھلانگ لگا آبیسلی ابھی یہ تجربہ کرنا تو بڑا انفورچنیٹ ہوگا لیکن what happens لیکن بہرحال آئسٹائن نے یہ والی بات سوچی کہ اگر جو ہے وہ یہ جو شخص جو زمین پر چھلانگ لگا رہا ہے کہ بلکل ایسا محسوس کری تاکہ بند دبے میں موجود ہو تو یہ بلکل ایسا محسوس کرے گا کہ یہ خلاوے ہیں تو this was something a realization جو آئسٹائن کو بہت دور بلکہ ہم سب کو بہت دور دے دیں کائنات کی beginning اور یہ سب چیزیں جو ہم جانتے ہیں اس کی بدہ اس point سے ہوئی تھی جو دوسری چیز جو آئسٹائن حالا آئسٹائن بیسی کلی یہ بات بھی بھی حالا اسی چیز کی جو ایک extension تھی وہ یہ تھی کہ ہم تصفر کریں کہ ہم اسی قسم کی کمرے میں موجود ہیں تو ایک صورتحال یہ ہے کہ ہم زمین پر موجود ہیں تو زمین پر مثال کے طور پر ہم ایک گیند ریلیس کر دیں وہ نیچے کی طرف جائے گی ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم زمین پر کھڑے ہوئے ملکہ باہر نہیں دیکھ سکتے زمین ہیں یا کہیں اور ساتھ 10 میٹر پر سیکنڈ ہے اس ایکسیلیریشن کے ساتھ وہ زمین کی طرف جائے گی اب تصور کریں کہ یہ جو کمرہ ہے یہ جو نبہ ہے یہ خلا میں ہے یہاں کوئی زمین ممین نہیں ہے لیکن یہ ایک ایکسیلیریشن کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یا زمین پر موجود لیکن یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور میں یہ ریلیس کرتا ہوں تصور کہ یہ کمرہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن یہ جو کمرہ ہے یہ 10 میٹر پر سیکنڈ پر سیکنڈ کی رفتار سے اوپر جا رہا ہے میں جو ساتھ یہ گیند جو ہے وہ زمین کی طرف جا رہا ہے یہ بہت پوشل بس اتنی سی بات ہے کہ ہماری سمجھ میں آجائے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ میں کہ بھڑی تیز ہو جاتی ہے اور کائنات ایکس پینڈ کرے وغیر یہ سب چیزیں میں سمجھا رہے صرف اس پہ صرف تو بیسیکلی یہ ہے کہ جو فیزکس کے عمل آئنسٹائن میں نے جس گیند کی مثال دی آئنسٹائن نے اس کو جنرلائز کیا آئنسٹائن نے کہا کہ فیزکس کے تمام قوانی ان دو لوگوں کے یہ بالکل آئیڈنٹیکل ہیں جن میں سے ایک زمین برابر ایکسیلیڈیشن میں اوپر کی طرح جا رہا ہے آپ جو کچھ یہاں observe کرتے وہ وہ observe کریں آپ پتہ ہی نہیں چل سکے گا unless آپ دروازہ کول کا باہر دیکھیں کہ آپ زمین پر رہے یا براؤ رہے تو this was something which آئیسٹائن آئر آئر دیکھیں اس کو ایکچوڑی ایکویلنس یا مصابات کا حصول پرار گئے رہے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دنیا پر ہم کیا کچھ معلوم کر سکتے ہیں اس کے نتائج ریلی کچھ ربا نا کاب لئے پر مثال کی طور پر اس کی بنیاد ہم دیکھیں کہ زمین کے جو فضا ہے وہ کرو ہے صرف اس حصول کی بنیاد پر ہم نتیجہ اخص کریں کہ سپیس در جائے زمین پر موجود گھڑی خلا کی نسبت زیادہ سست جائے ہم یہ بھی دیکھیں گے روشنی جس کا وزن صفر ہے وہ جب سورج کے حریب سے جب گزرتی ہے تو کوئی کشش فیل کرتی ہے اٹریکشن فیل کرتی ہے اور بینڈ ہو جا ہم یہ بھی دیکھ سکتے کہ جب نیلے رنگ کی لائٹ زمین پر نیلے رنگ کی روشنی آپ اوپر کی طرف پہ بھیج جائیں رنگ بیسیکلی یہ کہ یہاں پہ کشش سبل زیادہ ہے وہاں پہ رنگ تو اس کا بھانگ خود بھانگ چینج ہونے رنگ سرخی وائد کی طرف ہے اور یہ ایکسپیرمنٹس ہو چکے ہیں لئے میں کوئی تصوراتی باتیں نہیں ہیں یہ سب چیزیں ان سو سالوں میں مختلف لیولز پر observe آخری بات کرتے پھر تو ہمیں مل بے صرف چیز لیولز